موسیقی 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 لا حل ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہددیا لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المدلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنت اللہ علاء ادائهم اجمئین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه الكریم وقوله الهاق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاهُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ عزیزانِ محترم وَعزادارانِ امامِ مدلوم محرم الحرم کا چاند آسمانِ غم پر نمودار ہو چکا ہے اور عزا اور عزاداری کا رسمی طور پر اعلان ہو چکا ہے اور شہداءِ کربلا کی یاد میں مجالی سے عزا کا انعقاد دنیا کے اکثر و بشتر امام بارگاہوں اور عزاقانوں میں شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گدار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم فرزند فاطمہ کے نام کا فرش بچھا سکیں مزرشتہ سال ہم نے دعا کی تھی بارگاہ پروردگار میں آخری مجلس میں کہ پروردگار اگر ہم زندہ رہیں تو ہم آئے اور یہ ماتم ہے اور چل بسیں تو یہ ہمارا سلام آخر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مناسب سجا کہ ان پریشانیوں میں ان بیماریوں کی درمیان ہم زندہ رہیں اور ایک بار پھر فرش عذا بچھا سکیں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جماعت کا آپ کے لوگوں کا کہ انہوں نے اس طالب علم کو مناسب سمجھا کہ میں آپ سے خطاب کر سکوں یہ بڑی سعادت ہے میرے لئے کہ میں ان دس دلوں میں شہداء کربلا کے غم کو اور ان کے فضائل کو اور مناقب کو بیان کر سکوں زبان چھوٹی ہے الفاظ کم ہیں علم بہت کم ہے لیکن عنایت اہل بیت علیہ السلام ہو تو کچھ معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فرش ادا کا حق ادا کر سکیں اور سید الشہداء کے عزاداروں کا احترام کر سکیں سب مل کر ایک خیمے کے طور پر فرش ادا کو آشور تک اس کی عزت اس کی ریسپیکٹ اس کا احترام اس کا انتظام کرتے رہیں اور سعادت حاصل کریں اور شہزادی کی بارگاہ میں اس قابل اللہ ہمیں بنا دے کہ وہ بی بی ہم سے ہمارا یہ پرسا قبول کریں اس قبولیت کے لیے اور توفیق کے لیے سلوات پڑی محمد و آل محمد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تصبارہ دنوں میں جب آپ کی خدمت درمیان میں ہے قرآن کے آیتوں کے سائے میں یہ بتائیں کہ قرآن کا تصور انسان کے بارے میں کیا ہے قرآنی تصور انسان کے مطالق کیا کہتا ہے قرآن انسان اور ایمان کے بارے تو اس موضوع کے تحت ہم گفتگو کریں گے کچھ آیتوں کا سہارا لیں گے کچھ روایتوں کا سہارا لیں گے لیکن آج کی مجلس میں تمہینی طور پر جیسے میں نے باب الحوائج میں محفیل عباس میں اشارہ کیا کہ ہم کیوں کربلا کے واقعے کو دہراتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں ہر سال در حقیقت یہ دہرانا نہیں ہے بلکہ یہ آگے بڑھنا ہے یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھونا ہے آج اس مجلس میں ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ہر سال ہم کربلا کے واقعے کو دہراتے ہیں دوسرا سوال یہ کہ آخر کربلا ہی کیوں کیوں دوسرے انبیاء کا تذکرہ ویسے نہیں ہوتا جیسے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے کیوں دوسرے اماموں کا تذکرہ اس زو اور شور اور شوخ کے ساتھ نہیں ہوتا جو دس دن بارہ دن ہو چالیس دن ہو دو مہینے ہو دو مہینے آٹھ دن ہو اتنی عزا نہیں ہوتی جتنی عزا شہدان کربلا کے لئے ہوتی ہے کیوں بار بار امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں اور شہداء کربلا کو سلام سناتے ہیں اگر ہم زیارتوں کی طرف بھی توجہ کریں گے اکثر اور بیشتر زیارتیں جو اتھنٹک ہیں جن کو اکثر علمان نے نریٹ کیا ہے وہ زیارتیں امام حسین علیہ السلام سے منصوب ہیں اور شہداء کربلا سے منصوب ہیں اور زیارتوں میں جو صفات ہیں جو اٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں وہ یونیک ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے ہم آج کی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے گفتگی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انقلاب کربلا کو جو تصور ہمیں ملتا ہے یا وہ جو تصور علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ اس تحت ہے کہ انقلاب کربلا گزشتہ ہزاروں سینکڑوں جو بھی انقلاب وجود میں آئے سب کے درمیان ایک یونیک انقلاب ہے ایک نیرالہ انقلاب ہے ہر انقلاب میں جہاں وجود میں آیا انقلاب ریولیشن وجود میں آیا وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کتنے لوگ مارے گئے کتنا خون بہا اور کتنے گھر جلائے گئے نمبر پر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کتنے مرے اور کتنے گھر جلائے گئے اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا لیکن جب بات انقلاب کربلا کی آتی ہے یہاں پر نمبر کی گفتگو نہیں ہوتی ہے اور شاید نمبر کی گفتگو کیلکلیشن میں نہیں آتی ہے مثلا دوسری انقلابات میں ایک لاکھ لوگ مارے گئے دو لاکھ لوگ مارے گئے پانچ لاکھ لوگ مارے گئے لیکن انقلاب کربلا میں کہیں نمبر نظر نہیں آتا ہے اگر تیس ہزار کا لشکر بھی کربلا کے میدان میں مان لیا جائے جو کم سے کم تھرڈی تھاؤزن ملٹی تھی یہ زید کی تو اس کے مقابل میں سیونٹی ٹو بہتر میں سمجھنا ہوں ریشیو میں نہیں آتے ہیں نمبر میں نہیں آتے ہیں کہ نہ تو مقابلے کے نمبر میں آتے ہیں نہ تو گنتی میں آتے ہیں لیکن نمبر کی بات نہیں ہے کہ کتنا خود بہا کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگ کرچل آئے گئے لیکن انقلاب کربلا میں جو چیز نظر آتی ہے وہ نمبر سے زیادہ values نظر آتے ہیں نمبر سے زیادہ اقدار نظر آتے ہیں نمبر سے زیادہ صفات نظر آتے ہیں بہتر نہیں بہتر صفتیں بہتر اقدار بہتر values بہتر آٹریبیوٹس کے غرفتگو ہونے چاہیے دنیا والے کہتے ہیں یزید کا لشکر میجارٹی میں تھا اور حسین کا لشکر میناورٹی میں تھا لیکن اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو صفات کے اعتبار سے حسین کا لشکر میجارٹی میں تھا اور یزید کے لشکر کو موجودی نظر نہیں آتا اس لئے کہ جو حسین کے لشکر میں لوگ آئے تھے اور حسین نے ان کو بلایا تھا یہ نہیں کیونکہ جسمالی طاقت دیکھ کر بلایا تھا یا لوگوں کو دیکھ کر بلایا تھا لوگوں نے صفات کو دیکھ کر امام نے بلایا تھا کسی کو بلایا کسی کو جانے کے لئے کہا اور جو جمع کیا امام نے اس صفات کا ایک گلدستہ ایک صفات کا لشکر ایک حبیب ابن مظاہر کی ویلیو کو دیکھیں اور آپ کی پرسنالیٹی کو دیکھیں ایک حبیب ابن مظاہر ایک طرف سارا یزید کا لشکر وہ صفات کا حامل نہیں ہے جتنی صفات ایک حبیب میں موجود ہیں ساری عزید کے لشکر میں جو حرم صفات موجود ہیں وہ عزید کے لشکر میں موجود نہیں ہیں تو جب انقلاب ویلیوز کے سائے میں آتا ہے وہ انقلاب یونیک ہوتا ہے وہ انقلاب نیرالہ ہوتا ہے یہ خصوصی ہے انقلاب کربلا کو حاصل ہے انقلاب کربلا میں ویلیوز کو حیات ملی ہے ویلیوز کو زندگی ملی ہے اخدار کو زندگی ملی ہے جتنی صفات کو انقلاب کربلا نے اوجاگر کیا بیان کیا اور لوگ سمجھ دیتے ہیں ناممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیروں کی بارش میں کوئی نماز پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک تیر کھائے زندہ رہے دو تیر کھائے زندہ رہے تیرہ تیر کھا سکتا ہے پھر بھی زندہ رہے اور امام کی سپورٹ کرتا رہے لوگ ایک پتھر کھانے کے بعد بھاگ جاتے ہیں تھوڑی گرمی بڑھ جاتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا انقلاب ممکن ہے پوزیبلیٹی ہے شہدہ کربلا نے میدان میں بتایا ہاں پوزیبلیٹی ہے تیروں کے سائے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ بھی نماز جماعت تیرہ تیر کھانے کے بعد بھی انسان امام کو پروٹیک کر سکتا ہے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے چونکہ یہ انقلاب یونیک ہے بعض علماء نے کہا انقلاب کربلا اہلِ بیت کا موجوزہ ہے ایک زندہ میریکل ہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا اسے کوئی پردے میں ڈال نہیں سکتا ہے یہ انقلاب کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے کیوں بار بار ہونا چاہیے اس لئے کہ افراد کو موت آ سکتی ہے اور کیجئے گا میں یہاں سے گفتگو آپ کے خدمت میں لے جاؤں افراد کو موت آ سکتی ہے لوگ مر سکتے ہیں لیکن صفات کو موت نہیں آتی ہے اٹریونز کو موت نہیں آتی ہے اچھائیوں کو موت نہیں آتی اچھائی ہمیشہ اچھائی ہے صفات ہمیشہ اچھے ہیں انہیں بہت آنی ہی نہیں ہے جیسے کربلا باروں نے کہا عزت سلوگن آف کربلا دیگنیٹی جو ہے وہ ایک سلوگن ہے کربلا کا لائف کربلا کا ایک سلوگن اور ایک شعار ہے چونکہ نہ عزت کو موت آتی ہے نہ شرافت کو موت آتی ہے نہ زندگی کو موت آتی ہے اور نہ عبادتوں کو موت آتی ہے چونکہ انقلاب کربلا نے اپنے آپ کو ان سے جوڑ دیا چونکہ یہ چیزیں نہیں مرتی یہ انقلاب بھی نہیں مرتا ہے بات آپ سے پہنچ رہی ہے چونکہ عزت کو موت نہیں آتی عزت آج بھی چاہیے کی نہیں چاہیے آج تو ساری گفتوں کو عزت کیے تھا دنیا میں عزت کو موت نہیں آتی چونکہ کرولا کا انقلاب عزت سے کنیکٹر ہے کرولا بھی ختم ہونے والا انقلاب نہیں اس کو بار بار دورانا چاہیے عزت کے لئے ٹائم لیمٹ نہیں ہے ایک سال چاہیے دو سال چاہیے یہ تین سال چاہیے پیدا ہونے سے لے کر موت تک انسان کو عزت چاہیے انسان کو وہ آنر چاہیے وہ ریسپیکٹ چاہیے پیدا ہو تو اسے عزت دو مر جائے تو اسے عزت دو وہ عزت کا موتاج ہوتا ہے چونکہ عزت کا موتاج ہوتا ہے عزت کربلا کی دین ہے اور کربلا کو بار بار دہرانا پڑتا ہے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ایک دو اگر صفات کے دائرے میں گفتگو ہو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہیں تو میں تھوڑا ایک حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں بڑی خوبصورت حدیث ہے اور میں اس کو بار بار میں پیش کرتا ہوں چونکہ اس حدیث کو بھی موت نہیں آگیا یہ حدیث میں ریلیٹیڈ ہے آئیٹی ویوٹ سے اور صفات سے وہ حدیث کونسی ہیں اگر آپ صلوات کا سہارہ دیں تو میں بات آگے بڑھاؤں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب تشریف لائے زندگی آپ سے شروع ہوئی اور صفات کی زندگی فیالیس کی زندگی بھی آپ سے شروع ہوئی ٹیٹیکل ہی طور پر حضرت آدم پہلے انسان ہے اور انسانیت بھی آپ سے شروع ہوئی ہے ہر چیز اور ہر قدم پر پروہ دگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے گائٹ کیا ہے جب آئے آپ زمین پر تو تین صفتیں آسمان سے نازل ہوئیں وہ حضرت آدم کے رائٹ سائٹ پر بیٹھ گئیں اور تین صفتیں جو بری تھیں وہ نگیٹیف تھیں وہ حضرت آدم کے دائیں جانب لیفٹ سائٹ بیٹھ گئیں حضرت آدم نے جو سوال کیا جو رائٹ سائٹ بیٹھی ہوئی تھیں پازیٹیو ویلیوز اور اٹریبیوٹس ان سے حضرت آدم نے سوال کیا کہ ایک صفت سے حضرت نے سوال کیا تو کون ہے تیرا نام کیا ہے اس میں سے پہلی صفت نے حضرت آدم سے کہا میرا نام عقل ہے حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے کہاں رہتی ہے تو تو صفت نے کہا انسان کا دماغ انسان کا سر حضرت آدم نے ٹھیک ہے دوسری صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس صفت نے کہا میرا نام ہے محبت تو حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے کہاں رہتی ہے تو کہاں رہتی ہے محبت جی دل میں اس محبت نے کہا میرا ٹھکانہ دل میں ہے حضرت آدم نے کہا ٹھیک ہے تیسی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس صفت نے کہا میرا نام ہے امانتداری میرا نام ہے شرم میرا نام ہے حیاء شرم ہو حیاء موڈسٹی حضرت آدم نے پوچھ ہے تیرا ٹھکا نہ کہا ہے کہاں ہو سکتی ہے حیاء موڈسٹی کا تعلق کہاں سے ہے آقل سے دل سے جی موڈسٹی کا تعلق ہے انسان کی آنکھوں سے ساری حیاء انسان کی آنکھ میں اس لئے اللہ نے کہا پردہ کپڑے کا نام نہیں ہے پردہ آنکھوں کو نیچے کر لینے کا نام ہے اس لئے پردہ گارا پہلے مردوں کو پردہ کرنا چاہیے پھر عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے آنکھیں اگر نیچے ہو جائیں وہیں سے حیاء شروع ہوتی ہے وہیں سے انسان کی شرم شروع ہوتی ہے حضرت آدم نے کہا تیرا ٹھکا نہ کہا انسان کی آنکھ ہے ساری لڑائیاں تو اسی آنکھ سے ہیں حضرت آدم نے ٹھیک ہے تینوں صفتیں ہوئے عقل محبت اور حیاء ہمارے دل کی بنیاد ہے اگر عقل نہیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا محبت نہیں دین پر عمل نہیں ہوگا حیاء نہیں تو دین کو بچا نہیں پائیں گے دین کو پروٹیکٹ نہیں کر پائیں گے تینوں صفتیں اور لیف سائیڈ کی جو صفاتیں حضرت آدم نے پہنچا پہلی صفت سے تیرا نام کیا ہے تو پہلی صفت نے کہا میرا نام ہے تکبر غرور حضرت آدم نے پہنچا تیرا ٹھکانہ کہاں پر ہے تو تکبر نے کہا میرا ٹھکانہ انسان کا دماغ ہے انسان کی کھوپری انسان کا سن آپ نے میرے ساتھ جب رہے ہیں آپ تو حضرت آدم نے مسکرا کر کہا کہ وہاں تو عقل رہتی ہے انسان کے دماغ میں تو عقل رہتی ہے غرور نے کہا تکبر نے کہا جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے جو سر اٹھا کر بات کرتے ہیں سمجھ جاؤ ان کے پاس عقل یہ آپ نے کہا ہے نہیں غرور کا عقل سے کوئی کنکشن ہی نہیں ہے ایک سمجھدار انسان ہمبل ہوتا ہے مغرور نہیں ہوتا ہے اگر مغرور آدمی بن جا ہے غرور اس کے اندر آ جا ہے تو انسان عقل نہیں عقل اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے ڈر کے مارے لئے 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 ریسپیٹ کرنا آ رہے ہیں اس کی ہمبل نص دیکھ کر ریسپیٹ کرنا آ رہے ہیں اور غرور کے ساتھ عقل کا کوئی میل نہیں ہے تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ عقل کوپوٹیٹ کرنے کے لئے تقبر سے اپنے آپ کو دور رکھ انشاءاللہ منزل تک میں آؤں گا کیا کرنا ہے ہمیں آج میں نسخہ دوں گا ایک پسکپشن آپ کی خدمت میں دوسری صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے دوسری صفت نے کہا میرا نام ہے حسد بری صفت جلسی حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں پر ہے کہا میرا ٹھکانہ دل ہے تو حضرت آدم نے مسکرہ کر کہا وہاں تو محبت رہتی ہے بھئیہ تو اس نے کہا حسد نے کہا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے جلنا اور سمرنا دونوں ایک جگہ پر نہیں ہو سکتے محبت یعنی جینا اور سمرنا حسد یعنی جلنا اور کڑنا یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تو چلی جاتی ہے محبت نکل جاتی ہے حسد کے آنے کے بعد اور تیزی صفت خیانت دھوکہ ڈیسیو کرنا کسی کو حضرت آدم نے پوچھا تیرا دکھانہ کہاں پر ہے کہا انسان کی عقل ہے فریب دھوکہ تو حضرت آدم نے کہا وہاں تو حیاء رہتی ہے اس خیانت نے کہا جب میں آتی ہوں تو حیاء چلی جاتی ہے تکبر آیا عقل گئی حسد آیا محبت گئی خیانت آئی اور حیاء گئی دھوکہ آیا اور حیاء گئی تو تینوں چیزوں کو بچانا ہے تین چیزوں سے تین چیزوں کو پروٹیٹ کرنا ہے تین چیزوں سے عقل کو بچاؤ غرور سے دور رہ کر دل کو بچاؤ حسد سے دور رہ کر آنکھوں کو بچاؤ خیانت سے دور رہ کر دھوکہ گئی سے دور رہ کر پروٹیٹ کرنا پڑتا ہے ہم کو عقل کو بھی بچانا ہے دل کو بھی بچانا ہے اور آنکھوں کو بھی بچانا ہے نسخہ کیا ہے بچانے کا پوٹٹ کرنے کا جی تین چیزیں ہیں عقل دل اور آنکھ تو بہترین نسخہ پوٹٹ کرنے کا یہ ہے کہ عقل کو غدیر کے حوالے کرو دل کو کرولا کے حوالے کرو اور آنکھوں کو ظہورِ امام کے حوالے کرو بات پہنچ گئی عقل کو غدیر کے حوالے کرو اس لیے کہ غدیر انسان کو غرور سے روک لیتا ہے انسان جتنا بھی علم حاصل کرلے اور مولاکانات کے علم کے سامنے جائے گا تو وہ حیچ ہے اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جتنا بھی شجاعت انسان ہو جائے علی کے شجاعت کے تذکرے کرے گا تو اس کی شجاعت کئی نظر نہیں آئے گی سخاوت انسان جتنا بھی سخی بن جائے جنرس بن جائے علی کے جنرسٹی کے سامنے جائے گا تو اس کا ہاتھ خانی نظر آئے گا جتنا بھی عمل کرلے علی کے عمل کے ساتھ سائے میں آئے اسے کچھ بھی پتا چلے گا مدزیر ہو جب انسان غدیر کے سائے میں آئے گا تو اس کا غرور ختم ہو جائے گا اور عقل بچ جائے گا غدیر غرور سے بچا لیتا ہے انسان کے عقل کو محفوظ رکھ لیتا ہے اگر انسان اپنے عقل کو بچانے میں کامیاب ہو جائے دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے اور دل دل کو بچانا ہے تو کیا کروں دل کو پروٹیٹ کرنا ہے تو میرے دل کو مجھے کربلا کے حوالے کرنا ہے کیوں غومیم کا دل پیغمبر اسلام کے حدیث کے مطابق کربلا کے حوالے ہیں کچھ باتیں سمجھنا نہیں آتی ہیں اور دل کی باتیں کب سمجھ سکتا ہے انسان کربلا کے حوالے کرو کربلا تمہیں سمجھا دے گی کربلا تمہیں سمجھا دے گی دل میں نہیں کربلا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مومنین کے دلوں میں حسین کے بھی نسبت ایسی گرمی ہے جو کبھی تھنڈی نہیں ہوتی یہ دل حسین کے حوالے ہیں یہ دل کربلا کے حوالے ہیں یہ دل میں کیلکولیشن نہیں ہوتا دل کی دنیا میں زیارت پر جاؤں تو کتنا خرچ ہوگا ہوا رہوں تو کتنا خرچ ہوگا واپس آؤں تو کتنا خرچ ہوگا دل کی دنیا میں کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے دل کی دنیا میں جاؤں اور آؤں اور حساب بھی نہ کروں اس لیے کہ یہ محبت زیارت پر لے جاتی ہے اور زیارت پر ایک اور محبت عطا کرتی ہے اور واپس آنے کے بعد پھر زیارت پر جانے گنیل کرتا ہے کیلکولیشن میں آدمی دوبارہ غلطی نہیں کرے گا لیکن جو پھر جانا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کیلکولیشن کی دنیا میں چیزیں نہیں آئیں گی کتنا خرچ ہوا محرم میں قوم کتنا خرچ گیا نہیں نہیں حسین کے نام پر کیلکولیشن نہیں ہے یہ دل کی دنیا ہے دل کی دنیا ہے تو دل کربلا کے حوالے کرو اور آنکھیں ظہور امام یا دیدار امام کے حوالے کرو دیکھنا چاہتے ہیں نا امام کو ہم لوگ ہمارے امام ہیں تو ہم کون نہ دیکھنا چاہے تو پھر کون دیکھنا چاہے گا اگر میری آنکھیں ظہور امام کے حوالے دیدار امام کے حوالے دل کربلا کے حوالے عقل غدیر کے حوالے ہو جائے عقل بھی پچ جائے گی دل بھی پچ جائے گا اور آنکھیں بھی پچ جائے گی بٹ کلیر ہو گئی تو میں ایک دوسرے رخ سے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گے کیوں کربلا غدیر کربلا ظہور غدیر ہمارا ماضی ہے پاسٹ ظہور ہمارا فیوچر ہے کربلا ہمارا پریزنٹ ہے یہ کربلا جو ہے ہمیں غدیر سے بھی جوڑتی ہے ہمیں ظہور سے بھی جوڑتی ہے اگر غدیر نہ ہو کربلا شروع نہیں ہوتی اگر ظہور نہ ہو کربلا میراش تک نہیں پہنچتی ہے یہ کربلا سنٹر پوائنٹ ہے ہمارا ایک طرف غدیر ہے تو اسی طرف ظہور یا کربلا غدیر پاسٹ ہے ظہور فیوچر کربلا ہمارا پریزنٹ ہے شیر سنتے ہیں آپ لوگ کربلا ہمارا آج ہے کربلا ہمارا آج ہے جو آج کی بات کرتا ہے وہاں ریپیٹیشن کہا ہوتا ہے کربلا ہمارا آج ہے جو آج کی بات کرتا ہے وہ بات ریپیٹیشن کی نہیں ہوگی وہ بات محبت کی ہوگی عقیدت کی ہوگی اور عقیدت کی ہوگی سلامت پڑی محمد و آل محمد بہت لوگ بولتے ہیں نا بھئی آج کی بات کرو کربالہ آج کی بات ہے کربالہ ہماری آج کی بات ہے یہ ماضی نہیں ہے یہ فیوچر نہیں ہے ہمارا آج ہے جو آج کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اسے ریپیٹیشن نہیں کہتے اس لئے جوش ملی آبادی نے کہا کربالہ اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے آج دنیا کو ڈر ہے تو کربالہ سے کربالہ اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربالہ وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے کربالہ تخت کو طلووں سے مسل سکتی ہے کربالہ آگ تو کیا خار تو کیا آگ پا چل سکتی ہے کربالہ قلع فولاد جراروں کا کربالہ نام ہے چلتی ہوئی طلوان کا صلوات پڑی محمد و آل محمد ختم انہیدہ مجھے بتا دیجئے کوئی مسئلہ نہیں گے گفتوں کو کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا آج ہے کیوں کربالہ کا سوال پر غلط ہوگا ہے کیوں کربالہ سوال ہی غلط ہے اس لئے کربالہ کے کربالہ ہمارا آج ہے ایک کربالہ کمپلیٹ اور پرفیٹ ریفریشن ہے دو کربالہ ہمارا پریزنٹ ہے ہم آج کی دنیا میں بات کرتے ہیں اور جن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو رسول اللہ کیوں نہیں مولا علی کا تذکرہ اتنا کیوں نہیں ہوتا جتنا حسین کا ہوتا ہے امام حسن کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا حسین کا ہوتا ہے جن پرسنیلٹیز کو ایک کاؤنٹ کر رہے ہو 1,2,3,4,5,6 ان ساری پرسنیلٹیز نے مل کر کہا ہے کہ حسین کو یاد کرو بات پہنچیں تم کہہ رہے ہو ان کا کیوں نہیں ہوتا جس شخصیت کیلئے تم بات کرو جس پرسنیلٹی کو بھی لے کر رہو ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا خود انہوں نے کہا ہے کہ حسین کو یاد کرو خود انہوں نے کہا ہے حسین کو یاد کرو یا رسول اللہ کس کو یاد کریں رسول اللہ کہیں گے جسے میں یاد کر رہا اسے تمہیں یاد کر خودبہ دے رہے ہیں امام حسین نجیل میں داقل ہوئے آپ نے امام حسین کو ہاتھوں میں اٹھایا کہا حادل حسین فعرفو ہو اس حسین کو پہچانو ابوہو فی الجنہ اموہو فی الجنہ جدہو فی الجنہ جدتوہو فی الجنہ وشیعتو فی الجنہ وشیعتو شیعتہم جنہ اس حسین کو معرفت حاصل کرو یہ جنتی ہے اس کا باپ جنتی اس کی ماں جنتی اس کا دادا جنتی اس کی دادی جنتی اس کا نانا جنتی اس کی نانی جنتی اس کے چانے والے بھی جنتی ہیں اس کو پہچانو ہاتھوں پر اٹھا کر بتا رہے ہیں اس کو پہچانو اس کو پہچانو جس کو رسول تم نام لے رہے ہو وہ رسول کہہ رہا ہے حسین کو پہچانو حضرت امی سلمہ سے کہا کسی کو کمرے میں آنے نہ دینا تھوڑی دیر بھی گز رہی تھی امام حسین آئے امی سلمہ نے کہا رک جاؤ تمہارے نانا نے کہا ہے کسی کو آنے نہ دینا ابھی حسین کے آنکھوں میں آسوں آنے والے تھے پیغمبر اسلام نے کہا امی سلمہ حسین کو اندر بھیج دو امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تک کسی کو آنے نہ دینا پیغمبر اسلام نے کہا حسین کسی میں سے نہیں ہے حسین ممی میں سے ہے وہ کسی میں سے نہیں وہ مجھ سے ہے حسین و ممی پیغمبر اسلام نے کہا اس حسین کو یاد کرو اور بروایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے گریہ کیا جب امی سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسوں کیوں ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے انہوں نے بتایا کہ اس بچے پر کیا مسئبت آنے والی ہے اس کو غریب اور مظلومانہ طریقے سے دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا پیغمبر اسلام نے کچھ خاک کچھ مٹی امی سلمان کی حوالی کی تم زندہ رہو گی میں نہیں رہو گا اس مٹی کو محفوظ رکھنا جب یہ مٹی سوق ہو جائے سمجھ جنا میرا حسین شہید ہو گیا کس نے یاد کیا حسین کو مٹی کو یاد کیا سرخی خون کو یاد کیا حسین کو یاد کیا پیغمبر اسلام نے یاد کیا شہیزادی کونہ نے یاد کیا بابا اپنے مسائب پڑی حسین کو آتے آتے دنیا میں ابھی چند لمحے گزرے ہیں پیغمبر اسلام کے آنکھوں میں آسو آئے کیوں رہی ہے رسول اللہ پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل امین آئے تھے اس کو شہید کر دیا جائے گا ماں نے آسو بہایا شہیزادی کون ہے ماں آسو بہایا اور اتنے آسو بہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی صبر کرو یا رسول اللہ اس بچے کا ساتھ کون دے گا اس بچے پر گریہ کون کرے گا اس بچے کا ماتم کون کرے گا یہ مجلس ہے نا رسول کے گھر میں فاطمہ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے فاطمہ سمنا چاہتی ہے رسول بیان کر رہے ہیں اور حسین کے مسائب ہیں بیٹی گھبراؤں نہیں ہے قوم کو پروردگار عالم پیدا کرے گا جس قوم کے جوان اس کے جوانوں کا جس قوم کے بوڑے اس کے قوم کے بوڑوں کا جس قوم کے بچے اس کے بچوں کا ماتم کرے گے وہ آنسوں وہاں ہیں گے قوم پیدا کرے گا اللہ اللہ کرے ہمارا شمار اس قوم میں ہو شہیدانِ کربلا کو یاد کر کے آنسوں وہاں پرغمبر اسلام کے دعا میں ہمارا نام شامل ہو جائے اللہ کرے آج کے شب فرشتے ہمارا نام اس فہرست میں لکھ دیں شہزادی نے گریہ کیا مولای کائنات میں پرغمبر اسلام نے گریہ کیا بتاتو کہ روایت مولای کائنات میں گریہ کیا جنگ سفین میں مولا پہنچے کربلا کی زمین پر بینٹ گئے یہ کربلا کے بعد مولا گریہ نہیں ہے کربلا سے پہلے کا گریہ ہے کربلا سے پہلے کا گریہ ہے زمین پر بائٹ گئے خواب کو اٹھایا سنگھا کربلا کی خواب کو امام نے فرمایا ابن عباس ابن عباس یہی وہ جگہ ہے جہاں پر عاشقانِ خدا کو شہید کیا جائے گا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا یہی وہ مکتا ہوئے جہاں پر مظلومانہ طریقے سے حسین اولادِ حسین اور اصحابِ حسین کو شہید کیا جائے گا تو کہتو علی اور علی کہہ رہے ہیں حسین کو یاد کھو اس نے حسین پر گریہ کیا ہے تو وہ حسن بھی ہے حسن کی جگر کی ٹکڑے دیکھئے امام حسین میں ظہر دیا گیا جگر کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تست میں گرے حسین نے گریہ کیا بھائیہ یہ کیا ہو گیا کتنی بڑی مصیمت ہے پتا ہے امام حسن نے کیا فرمایا مشہور جمعہ آپ سب کو یاد ہے امام حسن نے فرما لا یوم کا یوم کا یا عبا عبداللہ اے حسین جو دن تجھ پر آنے والا ہے وہ اس دن سے زیادہ غریب ہوگا اس دن سے زیادہ وہ دن مظلومیت کے سائے میں ہوگا آج حسن اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن حسن کے ساتھ حسین بھی ہے اور عباس بھی ہے اے حسین جب تم جانے لگو گے تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا حسن نے گریہ کیا کربلا کے انفلاوے کربلا سے پہلے زینب نے گریہ کیا زینب کا خواہ مشہور ہے زینب کی گفتگو مولا اے کاناز سے مشہور ہے کئی مقامات پر زینب نے مولا اے کاناز سے گفتگو کی ہے کئی مقامات پر زینب کبرہ نے امام حسین سے انخلاق کربلا سے پہلے بات کی ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک ماں کو ماں آج آزاخانوں میں آ گئی ہے چاند دیکھ کر دیکھ ماں کی بیچینی ہوتی وہ آزاخان گھر میں ٹہلتے نہیں ہوا جاتی ہماری آبی رس میں جب چاند دیکھتی ہے ہماری ماں بچوں کو سیاپوش بنا دیتی ہے کالے کپڑے پہنا دیتی ہے اسے کہ ماں کا دل تڑا ہو جاتا ہے جب چاند دیکھتی ہے اس لیے کہ اسے چاند دیکھنے کے بعد ایک ماں کی گوڑی اُدھڑ گئی ایک ماں کے بچوں کو ظالموں نے شہید کر دیا یہ واقعہ تکربلا آج کی شب وہ مسائب کا خلاصہ ہے اس ماں کے دل کو آج سوچنا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے چکیاں پیس کر ان دو بچوں کو پالا تھا ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین ان دونوں بچوں کے ساتھ ظالموں نے کیا کیا ایک کے جنازے پر تیر چلائے اور دوسرے کا بدن تیروں پر رہا ان بچوں کے ساتھ کیا کیا دنیا والا میں ایک ماں کے تصور میں ہم اپنے زندگی کو لی آئیں کیا سوچ رہی ہوگی ماں جب ہی چاند دیکھتی ہے انقلاب کربلا سے پہلے زینب کبرہ نے سوال کیے ایمان حسین علیہ السلام سے بھئیہ بتاؤ بھئیہ بتاؤ کیا آپ کی مسئیبت عظیم ہے یا حضرت یحییٰ کی مسئیبت عظیم ہے سن سکتوں گے آزاداروں پہلی شمعہ آنسوں کو مت رکیے گا اگر نکل لا چاہے دیں آنسوں تو نکل لے دی دی بھئیہ یہ بتائیں آپ کی مسئیبت عظیم ہے یا حضرت یحییٰ کی مسئیبت عظیم ہے مولا ایمان حسین نے کہا بہن زینب میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت یحییٰ بھی شہید کیے گئے آپ کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا آپ کے سر کو بھی ظالم کے سامنے پیش کیا گیا بہن میں مانتا ہوں بہن میں مانتا ہوں کہ حضرت یحییٰ مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے ظالم نے آپ کو شہید کیا لیکن بہن زینب ایک مسئیبت تجھ سے مخصوص ہے جہاں حضرت یحییٰ نظر نہیں آتے پوچھا بھئیہ وہ کونسی مسئیبت ہے تو ایمان نے فرمایا بہن زینب جب میرا سر کٹ رہا ہوگا تمہیں اعزام کی آسے تو دیکھ رہی ہوگی شمر سینے پر زوار ہوگا ہاتھ میں کبھنجر ہوگا تو کبھی اعباس کو بکائی لیکن کوئی بچانے والا نہ ہوگا پلٹ کر زینب نے سوال کر لیا آزادہ رو بھئیہ حسین اتنا بتائیے آپ کی مسئیبت عظیم ہے یا حضرت عمرہیم کی مسئیبت عظیم ہے حسین نے سر کو جھکا لیا کابل زینب عمرہیم کو بھی آگ میں پیکا جائے گا لیکن پیکے جانے کے بعد آگ کلزار ہو جائے گی آپ کا امتحان ختم ہو جائے گا لیکن بھئی زینب ارے حسین اشور ہمارے غیب میں آگ لگے گی ایک چھوٹی بچی جس کا کرتہ جلا ہوا ارے خیدے سے نکلے گی حمید بھئی مسلم کہتا ہے میں آگے مرا مجھار مجھانے کے لیے بچی نے روک لیا ہے کابل خاندان اہلِ باید کی ہے کوئی نام محرم ہمیں ہاتھ نہ لگائے عزاد اور اپنے تصورات کو کربلہ اور نجم کی طرف لے جائیے اللہ سب کو زیارہ دے نجم اور کربلہ نصیب کرے ظاہر نجم سے چل کر کربلہ جاتے ہوسیں کہ مہرگاہ میں اور مولا کا سلام سناتے ہیں یہاں کربلہ سے ایک بچی نجم جانا چاہتی ہے راوی کہتا ہے میں آگے مرا میں نے پوچھا بیٹا بگا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں اس بچی نے کہا اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو اتنا بتا دوں کہ نجم کا راستہ کازیوں کے گھنرتا ہے اس نے کہا میٹھا بچھا جا کر کیا کروں گی تو بچی نے کہا تجھے نہیں مالیم ارے میرا دادا نہیں رہتا ہے میں جاؤں گے کہوں گے دادا ہمارے گھر جلا دیے گے ہمارے گوشوارے چینے لے ہمارے سروں سے چادرے لے لعنة اللہ لے لقام الدالمین سیعلم الذین ظلموا وَأَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ سلام علیکہ وَعْلَا الْحسَانِ وَعْلَا عَلَىٰ عَلَيْي بْنِ الْحسَانِ وَعْلَا اَوْلَادِ الْحسَانِ وعلا اصحاب اللہ حسین مادمہ حسین